بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پلوج سابق وزید عظم نواز شریف کے خلاف تھانہ شہدرہ میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مقدمہ بقابت مجرمانہ سازش اور لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانے پر درش کیا گیا سینیٹرل اگزیکٹیف کمیٹی اور سینیٹرل ورکنگ کمیٹی کے رہنماؤں پر بھی اجلاس میں شرکت اور نواز شریف کی تقریروں کی تائید پر مقدمہ درش کیا گیا نواز شریف کے علاوہ جینف رات کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ان میں شاہد خاکان نباسی راجہ زبرالحق اہسان اکبال سرداریہ سادر، فرم دستگیر سینیٹرل جنرل ریٹائر عبدالقیوم مریم نواز، پرویز رشید، خواجہ آصف مریم اورنگ سیب، اسمہ بخاری اور دیگر شامل ہیں مسلمی نون کے قائد نواز شریف کے خلاف ایف آئی آر بدر رشید نامی شہدی کے مدیت پر درش کی گئی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف عالی عدلیہ سے سزا یافتہ ہیں نواز شریف لندن میں علاج کرانے کی بجائے سوچی سمجھی سازش کے تحت اداروں اور پاکستان کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کر رہی ہیں ان کا مقصد پاکستان کے خلاف نفرت اور اشتیال انگیز تقریر ملکی عوام کو اداروں کے خلاف اکسانہ ہے درخواست نے کہا گیا کہ ملزمان کے خلاف پاکستان پروینچل آف الیکٹرک ٹرائم ایک کے تحت کاروائی کی جائے گی